نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلحت والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و ادرته طیبین طواہرین الماسومین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم عجل لہو الفرج و لانت اللہ یلا احدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تعاونوا على البر والتقوة و لا تعاونوا على الاسم والعدوان و لیڈیز سے ریپورٹ رحمان الرحیم خداوند اززا و جل کی حمد و سنہ کے بات آج ہمارا چوتھا درس یا مجلس ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ میرے پاس سوالات کی کسرت ہے اور جیسا کہ سوالات کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی سوال کسی موضوع کا ہے کوئی سوال کسی موضوع کا انہیں ایک ترتیب دے کر بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کے بعد خالی ایک آخری مجلس کل ہوگی ضروری بھی محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کی جواب آج ہی دیے جائے لیکن جیسا کہ میرا دستور اور طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت اور احادیث معصومین کی روشنی ہوئے تبلیغی اور تربیتی مجالس کے حوالے سے بات کو ذرا سا آگے بڑھایا جائے خاص طور پر عرصوں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ ابھی مزید تفصیل طلب اور وضاحت چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے عیمہ تاہرین نے شریعت مقدسہ اسلام نے ایک ایسی ذمہ داری ہر مرد اور ہر عورت پر لازم قرار دی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت عیسی یا حضرت موسی یا حضرت نوح کی شریعت میں یہ حکم اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں تھا اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو دینِ خدا پہ خود بھی عمل کرنا مگر اپنے اطراف میں موجود جتنے لوگ اس کے رابطے اور کانٹیکٹ میں ان تک بھی یہ پیغام دین پہنچانا ہر مومن اپنی جگہ پہ ایک مبلغ بھی ہے ہر مومن اپنی جگہ پہ ایک مربی بھی ہے البتہ جس سے رشتہ جتنا قریب ہوتا اس حوالے سے اتنی ذمہ داری پڑ جاتی ہے خاص طور پر ایک ماں کے لئے اپنی اولاد کی تربیت یاد ہوگا آپ کو کہ پرسوں کی مجلس کے بات یہ ہو رہی تھی کہ معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ تیر خالی یا فارغ بٹھایا جائے تو پھر وہ شیطانی راستوں پہ چلنے لگتا ہے اللہ نے آخر عورت کو بظاہر ان تمام ذمہ داریوں سے جو فارغ کر دیا جن میں سے آدھی ذمہ داریوں کا تعلق گھر کے کام سے اور آدھی ذمہ داریوں کا تعلق روزی کے حاصل کرنے سے کوئی تو بجا ہوگی کہ عورت کو ایک طرح سے خالی بٹھا کر اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلان سے امداری تمہارے گھر کی مردوں کی ہے اور وقت کی کمی کا خیال کرتے ہوئے پرسوں کی مجلس اس منزل پہ پہنچے کہ جی ہاں اس کے لیے سب سے اہم یعنی عورت کے لیے سب سے اہم ذمہ داری وہ مسئلہ تربیت ہے جو ہم اور آپ غلط وقت پر شروع کرتے ہیں اگر دیکھ اگریزی کا یہ محاورہ اور کہیں صحیح ہو کے نہ ہو یہاں تو صحیح ہے کہ it's never too late نیک کم کبھی بھی یہ نہ سوچے آدمی کے بہت دیر ہو گئے لیکن اس کا مناسب وقت اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں ہے بلکہ اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو اس کا بہترین وقت شادی کا موقع ہے یہ روایات میں ہے یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال کریں کہ جہاں اپنی بیٹی دے رہیں وہ دین کے اعتبار سے گھرانک کیسا یا پچھلے سال یا اس سے ایک اور سال پہلے میں نے جناب جوائر اور جناب زلفا کے واقعے کو لاہور میں بھولے سے دو تین دقا پر دیا اور وہ واقعہ اختتام اسی جملے پہ ہوتا ہے خیال یہ کرنا کہ میس میچنگ نہ ہونے پاتے اور یہی مسئلہ لڑکے کے حوالے سے بھی جہاں تک ہمارے یہاں جناب ام البنین کے واقعے کو پڑھا جاتا ہے تو اتنا آئی اس واقعے کے اس میسج پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ملائے متقیان یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں جہاں پہ بھی شادی کروں گا میں تو علی ہوں میرا بیٹا بھی علی ہوگا میں تو علی ہوں میرا وارث بھی علی ہوگا نہیں اب باس کی ولادت کے لئے خالی باپ کا علی ہونا کافی نہیں ماں کو بھی ام البنین ہونا چاہیے اور یہی وجہ کہ بارہ بیٹوں کے باپ علی کوئی حسن حسین نہ بن سکا اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرہ چاہیے کوئی عباس نہ بن سکا اس لیے کہ ماں ام البنین چاہیے لیکن یہ واقعات خالی تاریخ میں لکھے جانے کے نہیں یہ واقعات ہمارے اور آپ کے گھروں میں اس کی مثالوں کو سامنے رکھنے کے ہیں ہمارے سامنے وہ جو میں نے پہلی مجلس میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اس کا آدھا جواب میں نے وہاں دیا تھا آدھا جواب آج چوتھی مجلس میں آنا تھا یہ ہمارے سامنے ایمبہ تاہرین کی مثالیں وہ اس لیے زیادہ مفید نہیں وہ تو سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں ان کی زندگی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت بلند ہیں لیکن یہ ایک بات میں نے اس دن بھی کہی تھی آج پھر دھوڑا رہا ہوں آلِ محمد نے ہم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے ہم ہیں بلکل ویسا تم بن کے دکھاؤ بلکہ نحجر بلاغہ کا ایک بہت ہی مشہور مکتوب ہے نحجر بلاغہ کے پہلے اسے میں خدبے ہیں آخرے اسے میں مولا کے چھوٹے چھوٹے حکمت والے کلمیں درمیان میں مولا کے خطوط یا اسی طرح کی دوسری تحریری ڈاکومنٹس ہیں ان میں چیز ایسے ہیں جس پہ علماء کرام خصوصی توجہ ہوتی ہے عثمان ابن خنیف کے نام مولا کے ایک خط مولا کو اطلاع ملی تو عثمان ابن خنیف جو میرا کورنر ہے بس رہے ہیں ایک ایسے دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے چلا گیا ہے جہاں پہ خالی پیسے والے بلائے گئے ہیں اور غریبوں کو روکا گیا ہے مولا نے اس کے اوپر عثمان ابن خنیف کے نام جو ایک ڈانٹ ڈپٹ والا تحدیدی خط بھیجا اس کے شروع میں یہ جملہ کہ دیکھو تمہارے امام نے اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزاری ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو یہ تمہارے بس سے باہر ہے یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے تمہارا امام تم سے یہ کہوی نہیں رہا ہے کہ جیسی میں زندگی گزار رہا ہوں ویسے تم گزار رہا ہوں مگر کم سے کم ایک جھلک تو آنی چاہیے تمہیں صیرت امام کی جسے میں تعلیمی دنیا کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر امام اللہ کے کسی حکم پر سو میں سو عمل کیا تو ہم سے کہتے ہیں کہ خالی پاسنگ مار سو میں تیتیس ہی لے لو لیکن اس کی باوجود معصومین کی صیرت بعض صاحبان ایمان کو شروع سے ہی ناممکن لگتی ہے یہ میں نے اتنی بات جو ابھی کہی یہ تقرار نہیں ایک سوال میرے سامنے موجود ہے یہ سوال کا جواب تقریر کے اندر آ سکتا ہے میں اسے الگ سے بیان نہیں کروں گا اور سوال یہ ہے جو خواتین جوک کرنے لگتی ہیں وہ ایک طرح سے مردوں کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں یا خواتین کو ایک طرف محمد و آل محمد کا ذکر کر کے روزی میں برکت کے لیے توائیں کرنا چاہیے یعنی گھر میں بیٹھ کر وہ توائیں کرے یا باپردہ ہو کر جوب کر کے ضروریات زندگی پوری کرے خیر یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت مختصر جواب چاہتا ہے اس کے آخر میں اپنے سوال کو سمجھانے کے لیے ان خاتون نے یہ لکھا کہ جناب سیدہ تو نامیرم کو نہیں دیکھتی تھی ہم اگر جوب کریں تو ہمیں تو نامیرم نظر آتے ہیں کیا مسئلہ یہ جواب آگئے شہزادی جیسا ہجاب کرتی تھی ویسا ہجاب ہم سے نہ اسلام نے منگا ہے نہ ہم کر سکتے مولا جیسی عبادت کرتے تھے وہ ایسی عبادت نہ اسلام نے ہم سے مانگی ہے نہ ہمارے اختیار میں شہزادی کا جو بھی ہجاب تھا پہلی ہی تقریر میں ایک سوال اور آیا تھا تقلید کے بارے میں مشتہدین کے فتحے مختلف کیوں ہیں اب میں اس عنوان پہ تو نہیں جا رہا ہوں لیکن ایک بات میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ شریعت اسلام میں معصوم جو اپنی زبان سے کہیں وہ تو حکم خدا بلکل سیدھا سادھا ہمیں اس پہ عمل کرنا لیکن معصوم کا عمل اس کی تفصیلات معلوم کیے بغیر ہم اس کی نقل یا کھوپی نہیں کر سکتے اگر شہزادی کا ہی جملہ ہوتا کہ ہماری مومنہ وہ ہے جو کسی نامیرم کو نہ دیکھے وہ حکم خدا بنتا اور اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ شہزادی نے کبھی نامیرم کو نہیں دیکھا یہ ہماری شرعی ذمہ داری نہیں بنے گی رسول کا عمل رسول کیا عمل کر رہے ہیں یعنی مستحضین اس کو کہتے ہیں کہ عمل کی زبان نہیں ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ عمل کس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جو امام اپنی زبان سے قول کریں اس کے اندر وضاحت ہوتی ہے کہ یہ مومن کے لئے ہے مومنہ کے لئے ہے سب کے لئے ہے بعض لوگوں کے لئے ہے واجب بن کر ہے سنت بن کر ہے پیغمبر اسلام نے زندگی پر نماز شب پڑھی ہے لیکن ہم پر یہ نماز واجب نہیں ہوئی پیغمبر کے نماز شب کو ساری زندگی ہم نے دیکھا مگر پیغمبر کے عمل میں زبان نہیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ مستحب انہیت سے پڑھ رہا ہے شہزادی کا ہجاب کتنا واجب والا ہے کتنا سنت والا ہے یہ عمل سے پتہ نہیں جلے گا عمل سے تو ایک ہجاب آ رہا چوتھے امام نے کربلا کے واقعے کے بات سے لے کے مرتے دن تک سوائے حرام تاریخوں کے سارا سال روضہ رکھا تم یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ سارا سال روضہ رکھتے تھے تم کیوں نہیں رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ اپنی زبان سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سارا سال روضہ رکھو تو خلاصہ یہ سوال کا کہ عورت کے لئے اسلام نے جوب کو رکھا نہیں لیکن حرام بھی نہیں کیا سوائے شادی شدہ عورت کے شادی شدہ عورت کے لئے جوب حرام نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام لیکن اگر شوہر آتی اجازت دے رہا بنیادی احتمال سے جوب کرنا یہ مردوں کی شبات نہیں بے پردہ گھر سے نکلنا یہ مردوں کی شبات اگر ایک عورت ہجاب کر کے جوب پی جا رہی مردوں کی شبات نہیں ایک عورت بے ہجاب امام بارے میں آ رہی یہ ہے مردوں کی شبات تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جوب عورت کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے واجب عورت اگر جوب نہ کرے تو گناہگار نہیں مرد اگر روزی نہ کمائے تو گناہگار مگر عورت کو اس ذمہ داری سے فارغ کیوں کیا گیا اس لیے کہ اس سے ایک بہت بڑا کام لینا گھر کا نظام اور اس گھر کے نظام کی حوالے سے ہی بات میں ارز کر دوں کہ آج کہیں اور مجلس میں بھی میں اس سے ملتی جلتی بات کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں ہمارے موہ میں پانی بھر آتا ہم ایسا کیوں نہیں بن سکتے ہیں اس کے لئے بڑی قربانیاں دینا پڑتے ہیں اس کے لئے بڑی تربیتیں کرنا پڑتے ہیں امام خمینی نے بھی بٹن دبا کے انقلاب بکا نہیں کیا ملت ایران نے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے قربانیوں کے بعد اس منزل کو پایا کہ آج ساری دنیا ایران سے ڈر رہی ہے عزباللہ نے ایک دن میں یہ کامیابی حاصل نہیں کی پتہ نہیں کتنی نسلوں کے قربانی کے بعد لبنان کے صاحب ایمان اس منزل پہ پہنچے کہ اسرائیل کو یہ کہنا پڑا کہ جب سے آج جب سے میں بنا ہوں آج تک سارے مسلمانوں نے ملکے ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچایا یہ ایک اس تنظیم نے ایک جنگ میں ہمیں نقصان پہنچا دی آج عراق میں زیارت پہ جانے والے وہاں کے ماحول کو دیکھ کر کتنا متاثر اور خوش واپس آتے ہیں عراق اس منزل پہ ایک دن میں نہیں پہنچا پتہ نہیں کتنے نسلوں نے سجدہ آپ جیسے مظالم برداش کیے تب یہاں پہ آئیں ہم اور آپ اگر یہ چاہیں کہ پاکستان میں ہمیں اللہ کی ویسیر رحمتی اور برکتے مل جائے اور قربانی کوئی نہ دینا پڑے یہ ممکن نہیں اب دیکھئے ہمارے سامنے انقلاب ایران کے ہمارے سے جملہ یہ آتا ہے کہ آج سے سو سال پہلے ایران کی تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے مرجے بلکہ ایران کیوں ساری شیعہ دنیا کے عظیم ترین مشتہدین میں سے ایک آقا بزرگ شیرازی شیراز ایران کا ایک ایسا مشہور شہر ہے کہ وہاں رہنے والا ہر عالم شیرازی کہلائے گا اس میں کچھ شاہ والے بھی تھے بہت سے مقدس بھی تھے مگر یہ جو عظیم عالم ہیں ان کا دوسروں سے فرق ظاہر ہو اس لیے انہیں آقا شیرازی نہیں کہتے آقا برزا بزرگ شیرازی ان کا ایک جملے میں مختصر تعرف یہ ہے کہ ایران میں یہ وہی مرجے ہیں جنہوں نے تباکو کے حرام ہونے کا فتوہ دیا حرام و حلال کے اعتبار سے نہیں ولایت فقہی کے حوالے سے یعنی اس لیے نہیں جو آج دنیا میں کبیٹ چل رہی ہے اسموں کے حرام ہے کہ حرام نہیں سگرٹ پینا حقہ پینا سگار پینا یا تباکو کے اور سارے استعمالات وہ تو مسئلہ آقا صحت کے اعتبار سے آقا بزرگ شیرازی نے جب یہ فتوہ دیا تب تباکو کے اتنے نقصان دنیا کے سامنے نہیں آئے تھے انہوں نے یہ فتوہ اس لیے دیا کہ برطانیہ کا جو طریقہ کار ہمیشہ رہا کہ پہلے کسی ملک میں تجارت کے نام سے جاتے ہیں پھر قبضہ کر لیتے ہیں انڈیا ہو پاکستان ہو افریقہ ہو حتی امریکہ وہ بھی تو برطانیہ کی کولنی رہ چکا ہے ایران میں بھی یہ داخل ہوئے پہلے ایک تجارتی مہایدہ کیا حکومت ایران سے تباکو کے خرید و فروغ کا دنیا کے کسی ملک میں بڑے سے بڑا پولٹیشن ہے اور بڑے سے بڑا حکمران سیاستدان وزیر نہ سمجھ سکا کہ یہ تجارتی مہایدے کا آگے نقصان کیا جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں آئے کوئی نہ سمجھ پایا کہ کیوں آ رہے ہیں ایک تجارتی مہایدہ اور انڈیا ان کا ہو گئے افریقہ میں گئے ایک سے ایک انٹیلیکچول و مدبر وہاں بھی ہیں کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ جو کافی کی تجارت کے نام سے کینیا میں داخل ہو رہے ہیں ایک دن سارے افریقہ میں قفضہ کر لیں یہ اگر شرف اور عزاز حاصل ہے تو فقط شیعہ تاریخ کے عظیم مراجعے کو جنہیں آگے ہمارے اپنے شیعہ آوام یہ سمجھتے ہیں کیا رہے وہ بیچارے ہجرے میں رہنے والے وہاں سے نکلے مسجد میں گئے مسجد سے نکلے اپنے ہجرے میں گئے انہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا بلکہ ذرا بھی ان کا کوئی مسئلہ ہمارے بنائے ہوئے عقیدے سے ٹکرا گیا جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں ذرا اس سے ٹکرا گیا تو ایک بار ہم نے ہنگامہ پپا کر دیا یہ دنیا کی خبر ان کو ہے نہیں آدمی چاند پہ پہنچ رہا ہے ہمارے مراجعے اور ہمیں زمین کے اندر کمے کے اندر لے کے چلے جا رہے ہیں دنیا اتنی ترقی کر گئے اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا انہیں معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مرجع کتنا زیادہ ایڈوانس سوچتا ہے اور کتنی اس کے پاس دنیا کی وہ معلومات ہیں اقوام متحدہ کا پرانا سیکریٹی جنرل کوفی انداد جب ایران میں حضرت آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کر رہا ہے حیران ہو کر کہتا ہے میں گھانا کا رہنے والا وہیں پیدا ہوا وہیں میرا سارا قبیلہ وہیں میری زندگی ہی گزری اپنے ملک کے بارے میں مجھے اتنا نہیں معلوم جتنا ان کو میرے ملک کے بارے میں معلوم تو خیر یہ رات کی آج رات کی مجلس جو مردانی ہے اس کا یہ موضوع ہے زمنی بات اس لیے آگئی کہ اب خواتین بھی مرجعیت کے خلاف زبان کھولتی جا رہی ہیں ذرا سا عید کا اختلافی مسئلہ ہوا پہ اتنی سے بات پر کہ ماں کو آج عید منانا ہے بیٹی کو کل سب سے پہلے مجھے کو گالی دی جاتی ہے شہادت سالسہ کا مسئلہ سارا اعتراض جو ہے وہ مراجعہ پہ ہو جاتا ہے ہاں یہ ذرا میں خلط جملہ کہہ گیا ہوں رات کی مجلس کا موضوع مرجعیت نہیں ہے وہ جعفری ہے اس کی مجلس دور جدید کا فتنہ ایران آغا بزرگ شیرازی ایک تجارتی محاہدہ ایران کے ظالم ترین بادشاہ ناصر الدین قاچار نے اس وقت برطانوی حکومت سے کیا جب برطانیہ کی حکومت ایسا ہی تجارتی محاہدہ انڈیا میں کر کے انڈیا پہ قبضہ کر چکی افریقہ میں کر کے افریقہ پہ قبضہ کر چکی اور اب ایران شاہ ایران بادشاہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا حکمران تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فلاتون سمجھتے ہیں نا اسے نہیں معلوم اس کا نقصان کیا ہے اور ایران بھی نہیں ایران کے ایک شہر سامرہ میں بیٹھنے والا مرجے فتوہ دے گئی فتوہ نہیں حکم آج سے تمباکو کا استعمال حرام ہے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک سورہ ایسا ہے جس کا دوسرا نام ہے سورہ امام حسین ایک نام تو وہ ہے جو قرآن میں لکھا اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ امام حسین وہ ہے سورہ فجر جس کی شروع کی آیت میں لیالی نشب محرم کی جس راتیں آخری آیت میں یا یوتوہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کاشورے کا دن درمیان دنیا کے چند سالموں کا تذکرہ تو اس سورے میں جب فرعون کا ذکر آتا تو قرآن کہتا ہے وہ فرعونہ سل اوتاب کہاں گئے وہ فرعون جب میخوں والا تھا وہ عذاب سرہ دیتا تھا زمین پہ لوگوں کو لٹا کر ان کے ہاتھ اور پیر میں بڑی بڑی کیلیں اور میخیں ہتھوڑے سے ٹھوکتا تھا ناصردین قاچار آج سے سوہ سو سال پہلے کا حکمران فرعون کے زمانے کا نہیں اب معمولی معمولی بات پر لوگوں کے سر میں سراخ کر کے ان کے مغز کو نکال کے یہ اس کی سزا کا طریقہ تھا باشات عربی نے حدیث ہے باشات بے اولاد ہوتی شاہی میں نہ باپ دیکھا جاتا ہے نہ بیٹا دیکھا جاتا ہے جس کا بس چلے وہ دوسرے کو ختم کر دی یہ ناصردین قاچار ایران کا حکام ماہول حکے کا انتہا سے زیادہ آدھی اور جو لوگ چین اسموکر ٹائپ کے تھمباکو پینے والے ہیں اس صبح جب اٹھتے ہیں تو جب تک کہ تمباکو کا ایک کشنہ لگا ہے بستر سے اٹھا نہیں جاتا عادت ہے کچھ لوگوں کو بیٹی کی عادت ہے کچھ لوگوں کو تمباکو کی عادت ہے اب یہ تو بادشاہ وقت ہے روز آنا صبح جب اٹھتا تو بستر پہ اٹھنے سے پہلے دائیں ہاتھ بڑھاتا اور اس کا غلام یہ نوکر تازہ تازہ حقہ گرم کر کے اس کے سرانے اس طرح رکھ گیا ہوتا اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہاتھ بڑھایا اور حقے کو اپنے موں میں لیا آج بھی وہ کل یا پچھلے رکھتے برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے سو رہا ہے آنکھ کھولی ایک بار ہاتھ بڑھایا حقہ اس کے ہاتھ میں آئے گا لیکن نہیں ہاتھ خاری ہوا میں گھوم کے رہ گیا گھبرا کس میں دیکھا شاید آج نوکر نے حقہ ذرا پیچھے ذرا آگے رکھ دیا کچھ نہیں چاروں طرف کمرے میں دیکھا کوئی حقہ نہیں خیض و قضب کے عالم میں آواز دی اس غلام کو جو دروازے میں پہرہ دے رہا تھر تھر کامتے ہوئے درتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے ہندر آئے تا بلا گیا اس کو جس کی ذمہ داری حقہ گرم کرنا وہ غلام بھی بلائے گئے سب کی عجیب حالت پورا بدن کام رہا گھبرائے بھی آئے انہاں سردین ایک کانچا ایک ظالم ہو گمران ویسے ہی بادشاہوں کو اختیار ہوتا جسے چاہے مارتے کوئی پوچھنے والا نہ ایک بار کھاپتے بھی آئے کہا کہ حقہ کہاں کہا کہ آج ہم حقہ گرم نہیں کر سکیں ارے تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اس کی کیسی عادت ہے تم سب کو پورے خانداز ہمیں تباہ کر دوں گا کیوں ان کی گرم کیا حقہ کہا کہ سارے محل دھوند دھوند کے تھک گئے ایک حقہ نظر نہیں آیا جسے آج کل عربی میں شیشہ کہتے ہیں اور جو ایک سب آج کل یورپ میں امریکہ میں گلف میں میڈلیس میں بہت پاپولر شیشہ حقہ نوکر کہتے ہیں کہ ہم دھوند دھوند کے تھک گئے یہ کوئی ہمارا غریب گھر کوئی تھوڑی ہے کہ ایک پیاری ٹوٹ گئی تو دوسری پیاری نہیں ہے بازار سے خرید کلا ایک گلاس ٹوٹ گیا تو دوسرا گلاس نہیں بہشاہی محل ہزاروں تو ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہیں فلپائن کی خاتون اول جوتے ان کے اتنے تھے کہ پورا محل بھرا ہوا تھا ایک حقہ کو جھوڑی اور نوکر کہہ رہے ہیں کہ حقہ نظر نہیں آرہا ہے کہاں کہاں گئے سارے حقے کہاں کہ ہمیں پتا چلا کہ راتوں رات محل کی خواتین ہیں یہ سارے حقے جلا کے پھیک بھی محل کی خواتین ہیں ہم عورتیں نہیں ہیں سب شہزادیاں کوئی بادشاہ کی بیوی ہے کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے کوئی بھتی جی ہے کوئی بھان جی ہے کوئی بہن ہے کوئی خالہ ہے کوئی بھوپی محل کی ساری عورتیں ساری شہزادیوں کل رات پوری رات اسی کام میں لگی رہے سارے حقے توڑ کے جڑا کے محل کے باہر بھینگ دیئے گئے جیسا کہ میں نے کہا بھی اور آپ کو معلوم بھی کہ باشاعت کا کسی سے رشتہ نہیں ہوتا غیض و غضب کے عالمیں ان کو بلوائے کہا تو میں نہیں معلوم مجھے اس کی کتنی عادت ہے اور میں اس کے بغیر بسر سے اٹھ نہیں سکتا تو میں اتنی حمد کیسے ہوئے کہ میری پسندیدہ چیز کو اس طرح توڑ کے بھیک دیا تو ساری عورتیں ایک زبانوں کے ایک بات کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں آپ کی عادت معلوم ہے دوسری طرف ہمارے نائب امام کا حکم آ گیا اب اگر ہم آپ کی عادت کا خیال کریں اور حقہ رہے دیں تو نائب امام کے حکم کی مخالفت کا مطلب ہے ہماری آخرت تباہ ہوگی اور اگر ہم ان کا حکم مانیں تو ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں قدل کرا دیں گے ہماری دنیا تباہ ہوگی ہم دنیا کو زائے کر سکتے ہیں آخرت کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے فانسی دینا ہے فانسی دے دیجئے سونی دینا ہے سونی دے دیجئے موت کے گھار پوچھارنا ہے مروا دیجئے دنیا تو ایسے ہی چانے والی ہے آخرت نہیں اچھا بالکل اس کا الٹا جملہ اس کا الٹا جملہ دربار شام میں مولا سجاد نے اس زاکر سے کہا تھا جو یزید کے کہنے پہ ممبر پہ گیا تھا اور خوب یزید کی تعریف کر رہا آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ان درباری ملاوں کے ہاتھ میں ایسی لگی جو آج بھی چودہ سو سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج بھی سعودی عرب کا مفتی ہر تھوڑے دنوں کے بعد دورا دیتا اتی اللہ واتی الرسول وعلی اللہ منکم درجمہ کیا کرتے ہیں یہ درباری ملک اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو آج بھی اگر شاہ فہد شاہ عبداللہ کوئی ایسا حکم دے جو اسلام کے خلاف ہو کہتے ہیں مان لو قرآن کہہ رہا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرو یہی جملہ کہتا حسین ابن نبیر نے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کی عجیب بات ایک کافر ایک مشیق ابراہ خانہ کعبہ کو گھرانے آیا اللہ نے بچا لیا اب آپیل بھیجی اور دو بار یہ خانہ کعبہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے جلا کر گرایا اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ان کے حال پا پوچھا گیا خانہ کعبہ جلا رہے خانہ کعبہ گرا رہے کہا نہیں خانہ کعبہ سے زیادہ اہم ہے حکمران کا حکم ماننا بلکہ جب مختار نے کربلا کے بڑے بڑے ظالموں کو پکڑا تھا ابن سیاد تو خیر پکڑا نہیں گیا جنگ میں مارا گیا شمر پکڑا گیا عمر ساتھ پکڑا گیا حرملا پکڑا گیا خول ہی پکڑا گیا اب پوچھا بھائی اتنا بڑا گناہ تم نے کربلا میں کیا سب کا جواب کا اپنے قرآن پہ عمل کیا یہ کونسا قرآن ہے جس میں حسین اور حسین کی اولاد کے قتل کا حکم ہے یہی آیت دورہ دی یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے حکمران کی بات مانو حکمران نے کہا تو ہم نے مان لیا ایک درباری ملہ یزید کے کہنے سے شام کی مسجد میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے ممبر پکڑا گیا اور خطبہ دے رہا کہ آج اللہ نے ہمارے حکمران کو فتح دی اور آج ہم کامیاب ہوئے اور آج ایک باغی گھرانہ مارا گیا آقا سجاد نے وہیں بیٹھے بیٹھے باوازے بلندوں سے ٹوک دیا اور کہا کہ اے شخ تو نے ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیش دیا وہ بے سمجھتا رہے اور کتنا برا سعودہ کیا سعودے میں ہوتا ہے نا کہ آدمی دیکھتا ہے فائدہ ہوا ہے کہ نفسان دس لاکھ کا مکام ہم نے وہ دس لاکھ والا مکام پندرہ لاکھ کا خریدا لوگ کہیں گے بہت بورا سعودہ کیا گھاٹا ہی گھاٹا اس کی ویلیو دس لاکھ ہے آپ نے بیس لاکھ دے دی جو دنیا کو خریدتا ہے اور آخرت کو بیشتا یہ خالی یزید کے درباری ملدہ نہیں یہ وہ بے ہجاب عورت بھی جو دنیا خرید رہی ہے آخرت کو بیش کر یہ وہ گانہ سننے کا شوقی نوجوان بھی جو دنیا کو خرید رہا ہے آخرت کو بیش رہا یہ جھوٹ اور فرات کے ذریعے سے کاروبار کرنے والا بزنس مین بھی ہے جو دنیا کو خرید رہا ہے اور آخرت کو بیش رہا اس کے اندر وہ نماز قضا کرنے والا انسان بھی ہے جو دنیا کو بیش رہا ہے دنیا خرید رہا ہے آخرت کو بیش رہا ہے بے سمجھتا رہے آقا سجاد نے کہا کتنا برا سودا تو نے کیا مگر ایران کی شہزادیاں کہہ رہی ہیں ہم دنیا کو ذائع کر سکتے ہیں آخرت کو آس سے نکلنے نہیں دیں گے وہ جذبہ تھا شاہی محل میں رہنے والیاں شہزادیاں ایک لمحے کے لئے اگر بادشاہ ناراض ہو جائے تو اتنے بڑے عہدے سے قیدی بن کے اتنا گر جائیں گے کہا قبول قبول ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر دین کے راستے میں یہ پریشانی ہے قرآن کریم میں سورہ تحریم کے آخر میں ایک ایسی آیت ہے جو میں نے تین سال پہلے خواتین کی مجلسوں میں پڑھی تھی اور بہت تفصیل بتائی تھی آج تفصیل کا وقت پر موقع نہیں ہے قرآن کہتا سورہ تحریم کے آخری دو آیتیں بہت اہم ہیں اور اس لیے بھی اہم ہیں کہ قرآن جوائی دے رہا کہ بعض عورتیں اپنے کردار کے اعتبار سے اتنی اچھی ہیں کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو کہ ہمارے ایک تصوری بالکل الٹا ہے مردوں کے پاس کہ مرد تو بادشاہ ہوتا ہے مرد تو حکم ہوتا ہے ضرب اللہ للذین آمن ضرب اللہ للذین آمن امرات و فرون اللہ تمام مومنوں کے لئے یہ نیکہ عورتوں کے لئے ہر مومن کے لئے عورتوں کے مل دو مثالیں پیش کر رہا یعنی انگریزی میں کہیں گے دو رول موڈل پیش کر رہا ایک فرون کی بیمی آسیہ یہ ایک آیت اور اگلی آیت ہے وہ مریم ابن عمران اور عمران کی میٹی مریم آج جناب مریم کا دن ہے پچیس دسمبر حضرت عیسیٰ کی ملادت مریم کے گھرانے میں عیسیٰ آ رہے ہیں البتہ عیسیٰ کا آنا بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے ظہور امام کے حوالے سے یہ بات رات میں آئی دوں اور پھر یاد دلا دوں جاپڑی آس کی مجلس کا عنوان فتنے آج کے زمانے قومی مرکز کی رات کی مجالس کا عنوان امام زمانہ قومی مرکز کی خواتین کے مجالس کا عنوان تربیت و تبلیغ کیونکہ ایک سوال میرے پاس یہ بھی آیا مولانا آپ نے پرسو یہ کہا تھا کہ سورہ جمعہ کی کل یہ کل کہا تھا آخری دو آیتیں امام زمانہ کے حوالے سے ہیں اس کا تو بیان آئے ہی نہیں وہ رات کا موضوع ہے بیان آئے گا تو رات کی مجلسوں میں آئے گا یہاں پہ میں نے نہ بادا کیا تھا نہیں ہم ممکن مگر قرآن دنیا بھر کے مردوں کو بھی مثال دے رہا ہے دو عورتوں کی اے مرد خیرت کرو ان عورتوں جیسا ہی بھنجار عمران کی بیٹی مریم نے کتا بڑا امتحان دیا اور فیرون کی بیوی آسیہ نے اچھا آج کل انگریزی الفاظ کے ذریعے ذرا سی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی اس لئے کبھی کبھار یہ الفاظ بولتا ہوں کسی پر ظلم کرنے کے دو طریقے ایک ہے فیزیکل ٹورچر اور ایک ہے مینٹل ٹورچر جناب مریم مینٹل ٹورچر سے گزر رہی جناب آسیہ فیزیکل ٹورچر سے گزر رہی ایک ہے جسمانی تشدد کوڑے تلوار تھپڑ جسمانی حملہ اور ایک ہے نہیں جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا مگر اتنی ذہنی یا ذیت دی گالیاں دینا غیبت کرنا توہین کرنا برا بھلا کہنا یہ بھی ایک تیر سے کم نہیں ہے جناب مریم کو یہ امتحان دینا پڑا ساری قوم جناب مریم کی توہین کر رہی ہے کئی گناہ کر کے آئیں آسیہ کو پہلا امتحان دینا پڑا ان کا اپنا شوہ ہاتھ پیروں میں میخے گال کر ان کے بدن کے چار ٹھوڑے کرنا کربلا میں دونوں امتحان جمع ہوئے تھے شہدہ کربلا نے جسمانی تشدد کو برداشت کیا کربلا کی قیدی خواتین ان نے کائنات کی سب سے مخترم خواتین قیدی بنا کے اس طرح لے جائی گئی کہ جہاں سے گزرتی ہیں لوگ تماشا دیکھتے ہیں تالیاں پیٹھتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں خیر کربلا میں دونوں باتیں جمع ہو گئے لیکن ارسی یہ کر رہا ہوں کہ جناب آسیہ کی مزار جو قرآن نے دی انہوں نے کیا کیا یہی تو کیا نا کہ آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دی فیرون کی بیوی دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس قربان کر دی نہیں چاہیے دنیا کی نعمت اگر اللہ ناراض ہو رہا یہ تصور عورت کے ذہن میں سیادہ ہونا چاہیے کیونکہ جو ماں سوچتی ہے وہ اولاد میں آتا اتنا تو آپ کو معلوم ہے آپ میں سے کئی ایسی خواتین ہوں گی جو شادی شدہ آپ کو معلوم ہوگی جو ماں کھاتی ہے اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں جو ماں پیتی ہے اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں اسلام کہتا ہے جو ماں سوچتی ہے اس کے اثرات بھی اولاد میں آتے ہیں ایک صحابی ہے امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب تک میری اقل حیران ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ایک صحابی امام کے بڑے قریب بڑے عزیز شاگر مولا اب تک میں حیران ہو کہ کیا ہو گیا امام نے مسکرہ کہ پوچھا کیا ہوا چاہا کہا کہ مولا جو آپ کے مقابلے پہ امام بنا کے بٹھائے گئے چھٹے امام کے زمانے میں اس زمانے کے بادشاہ منصور نے ایک جالی ملہ کو امام کا لقب دے کر کہ یہ ہے امام چھٹے امام کے مقابل بٹھائے گا یعنی لوگوں سے کہا کہ جو اس سے جا کے مسئلہ پوچھے گا ایک دینار اس کو انام ملے گا دینار کوئی چھوٹی رقم نہیں میں درہم نہیں کہہ رہا ہوں دینار درہم چاندی سے بنتا تھا دینار سونے سے بنتا تھا ایک مسئلہ پوچھو ایک دینار انام لے کے آ جاؤ لیکن مقصد یہ تھا کہ امام کو لوگ چھوڑ دیا اس کے پاس جا ہے یہ صحابی کہتے ہیں مولا میں خود ایران ہوں کل پتا نہیں مجھے کیا ہوا میں اس کے پاس مسئلہ پوچھنے گھر سے نکل کھڑا ہوں چار سو قدم اپنے گھر سے دور گیا ہوں گا کہ اچانک مجھے ہوش آگئے یہ دشمن امام یہ مخالف امام نعوذ باللہ یہ امام کی توہین اور ڈیگریٹ کرنے کے لئے بٹھایا گیا میں اس کی طرف جا رہا ہوں وہی گھبرا کے میں واپس تو آگیا سارا دن اور ساری رات سوچتا رہا مجھے ہو کیا گیا تھا چار سو قدم بھی میں کیسے چلا امام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں بہت سارے آپ کو فقی اعتراضات بھی ہو سکتے دین کو کم سمجھنے کی وجہ سے امام نے کیا کہا تاجہ اور اپنی ماں سے پوچھ کہ کبھی ایسا ہوا ہے اس کی زندگی میں کہ جب وہ اپنے گھر سے کسی گناہ کے ارادے سے نکلی ہو گیا یہ واپس آیا مولا میری ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں اس کے پیٹ میں تھا تو ایک دن اس کا ارادہ ہوا کہ وہ گناہ کرے مثلاً ارادہ ہوا جا کے گانا سو گانا بھی یہ گناہ ہے ارادہ ہوا جا کے سینما میں فلم دیکھو یہ بھی تو یہ گناہ ہے نا جیسے فلمیں ہمارے یہاں ہوتے تو گھر سے نکل کے چلی چارسو قدم تک چلی تھی اگدم اس کے دن میں خوف خدا پیدا ہوا وہ وہاں سے واپس آ گئے وہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے گانا سننے کے لئے لوگ شوق سے جاتے ہیں چارسو قدم چلی اگدم گھمرا گئے یہی تو گناہ کبیرہ کر رہی ہو قیامت میں کیا جواب دوں امام نے کہا تیری ماں اس وقت چارسو قدم حرام کام کے لئے جا رہی تھی جب تو اس کے پیٹ میں تھا یہ اس کا اثر کہ آج تو خود حیران ہے کہ تیرے پاس دور دور تک گناہ کا تصور بھی نہیں ہے پھر کیسے چارسو قدم چل گیا یہ ماں کا اثر ہے جو تیرے اندر آیا یہی وجہ کہ ایک ایسی روایت ہمارے پاس ہے جو عورت کے ثواب کو بھی بتا رہی ہے جب وہ پریکننٹ ہوتی ہے اور عورت کی ذمہ داری بھی بتا رہی ہے حدیث یہ ہے کہ جو ایک رات ایک رات میدان جہاد میں جاک کے گزارے جو ایک رات کے لئے جہاد کے میدان میں جائے صحیح جہاد حقیقی جہاد ساری زندگی کے گناہ ماک ہو جاتے ہیں عورت کے لئے حدیث آئی کہ وہ عورت جو پریکننٹ ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے مجاہد کو کل مجاہد سواب اگر ایک آن نو مہینے مسلسل روزہ رکھے تو جو ثواب اس کو ملے گا یہ حامل عورت کو ملتا ہے نو مہینے کی پریکنسی کا اور جو ثواب مجاہد کو نو مہینے جہاد میں ملتا ہے میں نے تو ایک رات کا ثواب بتایا نو مہینے وہ عورت کو ملتا ہے مگر اس کے ساتھ اس میں ذمہ داری بھی آگئے مجاہد کسے کہتے ہیں روزہ دار کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جو ہر سیکنڈ الٹ ہو کے بیٹھتا میدان جنگ میں جا کے گاؤ تکیہ پہ سر رکھ کے لٹنے کا مقب نہیں ہوتا ہے میدان جنگ کا مطلب ہے ہر وقت خوشیار رہو ذرا سے کوئی آواز آ جائے اردو کا ایک معاورہ ہے پتہ کھڑکا بندہ بھڑکا پتے کے بھی ہلنے کی آواز آ جائے جو میدان جنگ کا سپاہی ہے فوراں کھڑا ہو جائے گا کوئی دشمن تو نہیں آ رہا اچھی طرح چیکنگ کرے گا پھر آگے آرام سے بیٹھے میدان جنگ کے سپاہی کو ایک ایک آواز گھبرا دیتی نو مہینے عورت کو اس طرح رہنا کوئی گناہ تو نہیں ہوگی ہم اس شیطان نے مجھے بہکا تو نہیں دیا میری زبان سے جو ابھی ایک لفظ نکل گیا یہ حرام تو نہیں ہے میں نے جو لکمہ کھا لیا اس میں کہیں کوئی گناہ والی چیز تو نہیں ہے اس طرح سے عورت بیٹھے جس طرح سے میدان جنگ میں بیٹھتے جب میدان جنگ میں سپاہی بیٹھتا ہر وقت خوشیار رہے شیطان کے حملے سے جیسے میدان جنگ کا فوجی دشمن کے حملے سے ہر وقت خوشیار رہتا کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں پھر صحیح اولاد پیدا ہوگی گانا سننے والی ماں کا بیٹا بھی گانا سنے گا حرام فلمیں دیکھنے والی ماں کا بیٹا بھی حرام فلمیں دیکھے گا نماز قضاء کرنے والی مومنہ کا بیٹا بھی بھی نمازی بنے گا انسانی دل بہت مختلف ہے فصلوں سے سیب کے درست میں سیب ہی لگے گا اور انگور کی بیل پہ انگور ہی آئی گا اور گندم کے خیط میں گندم ہی پہلا ہوگی انسان اس سے مختلف برو کے اچھی اور اچھے کیا برو پیدا بھی ہوتے ہیں لیکن اسلام نے بتایا کہ اپنی طرف سے پوری احتیاط اسے کرنا اور یہی وجہ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع احسان مانتے ہیں اپنی ماں کا احسان مانتے ہیں اپنے گھر کے خواتین کا شہید باقرہ صدو اس صدی کا ایک بہت بڑا نام ہے صدیم نے انہیں اور ان کی بہن کو بڑی مظلومیت کے ساتھ صرف پیتالیس سال کی عمر میں شہید کیا جبکہ اس عمر میں وہ مرجع بن چکے تھے بہت عظیم عالم تھے نفقت ہے میرے پاس اور نا ہی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے قریب کے عالم کا تعریف کر رہا ہوں باقان شیعت کی عبرو مرجعیت کی شان ایسا مجاہد شہید مرجع اس کے خون ناک نے بھی صدیم کا ختمہ کرنے میں بڑا اہم حصہ لیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے تھے جب یتیم ہو گئے کازمین یہ فیملی کازمین کی فیملی ہے نجف کے رہنے والے نہیں ہیں ایران کے رہنے والے نہیں ہیں ایک عرب خاندان ہے اور ان کے والد کازمین کے باشندے تھے کازمین اتنا بغداد سے قریب ملا ہوا خالی ایک دریعت ہوئے ادھر بغداد ادھر کازمین اب بغداد کے اثارات کی وجہ سے کازمین بھی خاصہ آج کل آپ کو الٹرامورڈن شہر ملے گا لیکن اب صدیم کے مارے جانے کے بعد پھر وہی روحانیت کا ماحول آ گیا ادھر بغداد فہاشی بے حیائی شراب ناج گانے کا مرکز ادھر کازمین باب الحوائے ساتھوے اور نوے امام کے روزے کی وجہ سے ایک تقدس کا مرکز صدیم نے بگاڑا لیکن بھی ٹھیک ہو گیا شہید باقر صد سات آٹھ نو سال کے تھے یتیم ہو گیا اب ماں ان کی جوان ہیں اور بہت ہی محترم گران سے تعلق ہے ان کا خاندان صدر ایک بہت ہی محترم گرانہ ہے ایران کا ایک خود عالم کی بیٹی ہیں ایک عالم کی بیوی ہیں اور آگے چل کے اللہ نے ایک احساس دیا کہ ایک شہید مرجے کی ماں بنی ایک دن شہید باقر صدر بارہ تیرہ سال کے عمر ہو گئے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ مادرِ گرامی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی عالم بنو کازمین امام کا حرم روزہ حوضہ علمیہ روزانہ صبح یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ابا کبا امامہ پہنے ہوئے سٹوڈنٹس پڑھنے آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جو پہر کو واپس جا رہے ہیں جو چیزیں بچہ دیکھتا رہتا اس کا اثر لیتا کسی کو ڈاکٹر بننا کسی کو انجینئر بننا کسی کو ریل کا ڈرائیور بننا کسی کو جہاز کا پائلٹ بننا کامِ عالم بننا چاہتا ہوں ماں اتنی سمجھدار ہو تو پھر شہیدِ صدر جیسا عظیم مرجے سامنے آتا نہ ماں نے ہاں کہے دی پورا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ خوشی سے کہنا چاہیے تھا جا بیٹا میں تو کب سے سوچ رہی تھی تجھے عالم بنانے کا باپ عالم بھائی عالم شوہر عالم پورا خاندان مشتہدین کا اب بچہ خود سے آکے کہہ رہا لیکن سمجھدار ماں یہ عورت چاہیے اسلام کو میں فوراں خوشی کے ساتھ کہا کہ بسم اللہ میں کل تمہارا داخلہ کراتی ہوں اور نہ یاد کل کی مردن عورتوں کی طرح فوراں مخالفت کی نہیں بیٹا عالموں کا زمانہ گیا دکٹروں کا زمانہ عالموں کا زمانہ گیا مسجد کی روٹیاں تھوڑنے والے اب مثلا چارٹر ڈیکاؤنٹر بننے یا پائلٹ بننے کا زمانہ ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے تو ایک پورے مذہبی خاندان سیدانی نہ آکھ آنا نہ آکھا پھر جا کہا کہا بیٹا اگر عالم بننا چاہتا تو صحیح عالم بننا جو دین کے خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے وہ عیش و آرام والے عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں پھر میں راضی نہیں بیٹا سوچ لے کیا قربانی دینے والے عالم بن سکتا ہے ماں کی نصیحت بڑے بڑے سمجھدار مرد اس نکتے پہ نہیں جاتے ہیں شہید صدر چلے گا دو مہینے کے بعد واپس آئے چلے گئے کا مطلب یہ کہ بات ختم ہوگی رہے اسی گھر میں رہے دو مہینے کے بعد پھر ماں کے پاس آئے کہ اممہ اب میرا نام مدرسے میں لکھوا دے اب میں مکمل طور پر تیار ہو عالم بننے کے لئے کہا بیٹا یہ دو مہینے کیا کرتا رہا کہا کہ جیسے ہی آپ نے ایک نصیحت کی تھی اس دن سے لے کے آج تک پورے دو مہینے میں نے مسلسل روزے رکھے بارہ سال کا بچہ گئے رہا اور اپنے آپ کو خود چیک کیا کہ کیا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اسلام پر عمل کروں اور لوگوں کو پہنچاؤں دنیا کیا کرے گی دھمکیاں دے گی مارے گی پیٹے گی لیکن سب سے پہلے روٹی بن کر دے گی آج بھی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں پاکستان میں کتنے علماء ہیں جنہیں اس لیے مسجد سے نکال دیا گیا کہ وہ نماز میں شہدتیں سالیسہ نہیں پڑھنا ہے پہلی دھمکی ہی ہوتی ہے کہ تمہاری روٹی بن کر دیں گے میں نے ساتھ دن روضہ رکھ کے چیک کیا مجھ میں فاقع کرنے کی طاقت ہے اللہ کی خاطر زحمتیں اٹھانے کی طاقت ہے کیا میں دینِ خدا کی خاطر مسائب برداشت کر سکتا ہوں خود بھی اپنے آپ پر یقین نہیں تھا آج ساتھ دن کے روزوں کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ میرا نام اب لکھوا دی ایسا مشورہ ماں کا تھا تو اس کا بیٹا اتنا عظیم عالم بنا کہ تاریخ تشیعوں میں شہیدِ صدر جیسے انگلیوں پر گنے جانے والے عالم ہوں گی اور یقین ماں تو دیکھی ہے نا جب ماں بیٹے کے لیے یہ تھی تو بیٹی بھی سیدہ آمینہ بنت الحدہ جیسی شہیدہ ہمارے سامنے آئی یہ صدیم کی اتنی طاقتور حکومت سے کس انداز سے ٹکرا گئی مگر ایک بات میں اور کہہ دوں عام طور پر جب ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو خالی عورت کے اس رول کو بتایا جاتا ہے ماں نہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ یہ گھر کی ساری خواتین کی ذمہ داری مشترکہ طور پر بنتی ہے چنانچہ ہماری موجودہ تاریخ کے ایک بہت ہی اہم مرجع ہے انتقال ہو گیا مرہوم آیت اللہ خوی جن کے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صدیم جیسا ظالم زندگی میں کسی کے سامنے جھکا تو انہی کے سامنے جھکا آج تتنے مراجع دنیا میں سب ان کے شاگر تھے پچاس سال نجب کے عوضہ علمیہ میں رہ کر ایک ایسی علماء کی نسل تیار کر دی کہ ایران کا انقلاب ہو عراق کا انقلاب ہو لبنان کا انقلاب ہو سب میں ان کے شاگرد آپ کو صفح اقبل پر نظر آئیں آیت اللہ خوی خاص آیت اللہ سیستانی کے استاد یعنی میں الٹا کہہ رہا ہوں آیت اللہ سیستانی فخر سمجھتے ہیں ان کا تعرف کر آیا جائے کہ یہ آیت اللہ خوی کے شاگردوں میں سے ایک ہے خیر ان کا واقع ہے اتنے بڑے مشتہت تھے وہ کہ تاریخ شیعہ میں علم کے اعتبار سے اور شاگردوں کو تیار کرنے کے اعتبار سے ان کی مثالیں بہت کم عراق ایران جنگ اپنے عروض پر ہے صدام فز گیا یہ سمجھ کہ اس نے جنگ شروع کی کہ ایران کمزور ہے شاہ ایران کے آخری زمانے میں ایران کی فوج تتر وطر ہو چکی ہے سارا نظام درم برم امام خمینی ہجرے میں بیٹھنے والا ایک بڑا آدمی وہ کیا چلا بائے گا ایران کو بہترین موقع حملہ کرو قفضہ کرو اور پھر جو صدام نے دیکھا کہ اس مجاہد کبیر امام خمینی میں کس طرح سے خالی صدام نہیں ہے صدام کے پیچھے پوری دنیا تھی کہ ایسا مقابلہ کیا اپھز گیا ایک ہی شخصیت اسے عالم اسلام میں نظر آئی کہ امام خمینی سے اگر کوئی سینئر ہے تو آگا خوئی یہ اگر بیٹھ میں پڑ جائیں اور یہ کہہ دے کہ جنگ بند ہونا ہے تو مجھے ایک بہت بڑا مورل سپورٹ مل جائے گا چنانچہ اس میں نجف کے گورنر سے کہا اب یہ واقعہ ہے جب آگا خوئی کی امور تقریباً پچاسی سال تھے نجف کے گورنر سے کہا کہ نجف جاؤ ان سے ملو اور ایک جملہ کوئی ایسا ان سے حاصل کرلو لکھا ہوا جو ہمارے اقت میں کام آ جائے وہ گیا ملاقات کی دعا سلام پروٹکول اور اس کے بعد یہ بات شروع کی کہ میں آپ اس وقت پوری دنیا تشیعوں میں سب سے زیادہ سینئر آلے ہوں یہ جنگ ہو رہی ہے اتنے بے گناہ دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں آپ آگے بڑھ کے اس کے بند کرانے میں حصہ لیے ہیں آگا کوئی نے فرمایا کہ جب تم نے جنگ شروع کی تھی تو کیا ہم سے پوچھا تھا جو اب آ رہے ہیں اب انداز بدلہ گورنر نجف کا صدام جیسے ظالم کا نمائندہ ابن زیاد کس بے حیائی کے ساتھ سیدو ساجدین جیسے امامِ معصوم سے بات کر رہا یہ ابن زیاد کے فالوور اسی انداز سے آگا خوی سے کہتا ہے کہ آپ کو نہیں مانگو آپ کے نا کہنے کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں آپ نجف کے اندر ہیں اور نجف پورا ہمارے کنٹرول میں پورا علاقہ ہمارے کنٹرول میں جو لوگ آگا خوی کے ساتھ چالیس چالیس سال بیتالیس بیتالیس سال رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اتنے خصے اور جلال میں آگا کوئی کو نہیں دیکھ جلال اور خصے کی وجہ سے ایسا لگا کہ چہرے کی خار سے کئی خون نہ ٹپکنے لگے اور کہا مجھے دمکی دیتے ہوں جب سے میں نے ہوش سمالہ ہے اللہ سے میں نے تین ہی دعائیں مانگی تھیں بچاسی سال کی عمر کا مقصد ہے کہ دعائیں مانگتے میں پیجھتر سال ہو گئے پیجھتر سال سے میں اللہ سے تین دعائیں مانگ رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے دو دعائیں قبول کی اب تو مجھے تیسری کا انتظار اور پہلی دعائی یہ تھی کہ اے خدا میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے اتنا علم اطاق کر دے کہ میں مشتہت بن کے تیرے دین کی خدمت کروں جس طرح ہر بچے کے بس میں نہیں ہے ڈاکٹر بننا شوق اور ایک کو ہوگا ہر بچے کے بس میں نہیں ہے چارٹڈ ایکاونٹڈ بننا سی اے کرنے کے شوق بہت سو کو ہوگا ہر بچے کے بس میں نہیں ہے پائلٹ بننا یاد بڑانے کے شوق بہت سو کو ہوگا تو مشتہت بنے کے شوق سے کام نہیں چلتا ہے صلاحیت بھی اتنی ہونی چاہیے میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی جب سے ہوش سمالا الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کی مشتہت کیا استاد المشتہدین بنے پچاس سال میں اتنے مراجع ان کے شاگرد رہے ایک نام اگر لکھوایا جائے تو اس سے بڑی کتاب آگا ہے کوئی کے شاگردوں کے خالی نام کی بن جائے گی دوسری دعا میری یہ تھی کہ اس کے لیے ہے پہلی دعا ہے میں مرجے بنوں مگر یہ ہو نہیں سکتا جب تک دوسری دعا نہ ہو دوسری دعا یہ تھی کہ خدا مجھے ایسی بیوی اور شریع کے حیات عطا کرے جو میرے اس کام میں میری مددگار اور معاون بنے عورت اگر ساتھ نہ دے تو انتہائی متقی اور پرنسگار بھی نہ مرجے بن سکتا نہ مجتہ عورتیں ہیں جو کتوں کے کیریئر کو تباہ کر دیتی ہیں عورتیں ہیں جو کتوں کو بنا دیتی الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ شریع کے حیات عطا کی جس نے میرے اس کام میں مکمل طور پر میرا ساتھ دیا اور آج میں اس منزل پہ پہنچا اپنی بیوی کی وجہ سے اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور 75 سال سے انتظار کر رہا ہوں کیا کہ یہ تیسری دعا کب پوری ہوتی ہے مجھے آگے درار رہے ہو جو خود مرنے اور شہید ہونے کے لیے تھیاب اب اس واقعے میں جو اصل جملہ مجھے کہنا ہے اتنا عظیم مرجے ماں اولاد کی تربیت کرتی ہے یہ بات تو بہت ہم سنتے ہیں مگر بیوی کس طرح سے شوہر پہلے اشتہاد اور پھر مرجعیت کی مندل پہ پہنچا رہی عورتوں کا یہ رول شوہر اگر غلط ہے تو ناصر الدین اور قاچار والا واقعہ مجھتہت کے حکم بھی اپنی جان خطرے میں ڈالی شوہر کا غلط مطالبہ نہیں مانا یا تو ذرا ذرا سے بات پہ عورتیں مولانا ہمارا دل چاہتا ہے ہجاب کرنے کا شوہر نہیں مان رہا مولانا ہمارا تو بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس گیجرنگ میں نہ جائیں شوہر سے پردستی لے جاتا مولانا ہمارا تو دل چاہتا ہے گانے نہ سنیں لیکن کیا کریں وہ آتا ہے دکان سے اور آتے ہی دھر میں گانے کھل کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ایک مومنہ جو اتنے ظالم کے گھر میں آئے مرنے کو تیار اپنا اخدا چھوڑنے کو تیار آخرت میں کمپرومائز نہیں اور اگر شوہر ٹھیک ہو تو پھر بھی بھی اپنے ایک عام سے شوہر کو مرجع وقت بنا دیتی ایک ماں اپنے عام سے بیٹے کو شہید باقر صدر بنا دیتی لیکن یہ اس وقت جب عورت کے پاس خودوی دین کی کچھ معلومات اگر اس کو یہی پتانا چلے کہ کس وقت میری کیا ذمہ داری ہے تو کیا خدمت کرے گی اور کیا قمت کرے گی اپنی اولاد اپنے شوہر اپنے بھائی اور اپنے باپ کی مسئلن چنانچہ محترم تقی جاوہ صاحب نے آج سے چند سال پہلے جب خواتین کی یہ تربیتی مجلسیں رکھی تھی تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تقریر کم ہو اور مسائل زیادہ بیان ہو کیونکہ تقریر تو دوپہ صبح کی مجلس میں بھی ہو رہی ہے اور رات کو بھی ہو رہی ہے لیکن میری مت پہ سمتی ہے کہ میں کچھ اتنا جوش میں آ گیا چاروں دن یہ اصل مقصد کو بھول کے باقی تفصیلات میں چلا گیا جس کے نتیجے میں بظاہر تو آج بھی تقریر کا پورا وقت ہو چکا ہے ساٹھ کیا مجھے پیسون منٹ لگ رہے ہیں لیکن دو ہی دن کی بات کھل آخری تقریر ہے دونوں دن چھٹی کے نہ آپ کو بچوں کی ٹیکشن ہوگی نہ اسکول اور کالج کا مسئلہ ہوگا نہ شوہر کے گھر آنے اور اس کے بعد دکان سے تھکے بھی آنے کی بات ہو تو دس دس منٹ آپ زیادہ بیٹھ جائیے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ آپ سے زیادہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں صبح سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں صبح سے تھکا ہوا ہوں صبح سے گلے پہ زور لیکن صرف آپ کے فائدے کے لیے میں دس منٹ اور لے رہا ہوں جبکہ آج صبح میں نے اعلان کیا تھا کہ آج سٹنڈے کے ذر میں ساری مجلسیں پندرہ منٹ کم پڑھوں گا اللہ کو دعوے کوئی پسند نہیں چنانکہ آج صبح سے میری ہر مجلس گھنٹے سے زیادہ جا رہی ہے بہرحال اللہ اپنی مسئلہ دے جانے میں چند سوالات کے جلدی جلدی جواب دے رہا ہوں سوال یہ ہے کہ چائنہ میں جانے والے کو معلوم ہے چیزیں وہاں موجود ہیں پران شرم ویجیٹیبل نیشن لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ پکانے والا کون اوٹل میں کہے اوٹل والے نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ویجیٹیبل ہے ہاں ہمارے پاس پران ہے جھنگا ہے حلال یہ نہیں معلوم کہ پکایا چائنیز نے کہ مسلمان میں جب یہ نہیں معلوم تو آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا پکانے والی نجاست تحرق جو ہوتی ہے نا اس میں جو چیز نہیں معلوم اس کو ہمیشہ حلال سمجھیں گے ایک مسئلہ اس کے بعد کہ سن لیجئے بلکہ اگر یہ بھی معلوم ہے کہ پکانے والا چائنیز اور نون مسلم چائنیز لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا گھیلہ ہاتھ ان چیزوں کو لگا ہے کہ نہیں لگا ہے نہیں معلوم تب بھی اسے حلال اور پاک سمجھ کے کھایا جا سکتا ہے آپ نے جو پوچھا مسئلہ میں نے اس کے بعد کبھی بتا دیا بتا کک شیف باورچی وہ بودھس چائنیز ہے یا ایتھس چائنیز کوئی یہود عیسائی کی بات نہیں پھر بھی کھا سکتے ہیں جب تک کہ یہ پتا نہ ہو کہ اس نے اپنے گیلے ہاتھ کو لگا کر ان چیزوں کو پکایا اور اس کے حدر اسلام کہتا ہے بہت زیادہ انکوائری کی ضرورت نہیں ہمارے ہاتھ جن چیزوں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اس میں لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں اور جس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیشے لوگ پھوجاتے ہیں یہ مسئلہ بہت ہی سہولت اور آرام والا نجاست کھانا گناہ کبیرہ ہے مگر نجاست پتا کیسے چلے یہ اتنا آسان مسئلہ کہ یہاں تک اسلام نے کہہ دیا یہاں تک کہہ دیا تو بارچی تمہارے سہابنے پکا نہیں جا رہا تمہیں در لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ لوں تو پتا جلے گیلے ہاتھ سے پکا رہا آپ مو بھیر کے گھڑے ہو ہر جگہ نہیں جلے گا مو بھیرنا نجاست پہارت میں دیکھیں گے نہیں اس نے کس طرح پکایا اس کے باوجود جو کہ نہیں دیکھا وہ آپ کے لئے حلال ہے مسئلوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن یہ مانے ہوئے مسئلیں جو تمام مراجعہ نے ایک ساتھ اسی طرح کہیں ایک سوال یہ ہے کہ لنڈا بازار سے ہم نے پرانے کپڑے خریدے لیکن ہن نئی جیسے تو کیا ان کو پاک کرنا ضروری ہے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میں نے اس لئے پوچھا کہ باز کپڑے بھاری بھر کم ہوتے ہیں چھوڑ دیجئے بھاری بھر کم کو جو کپڑے بہت ہی انکے ہیں ان کا مسئلہ سن لیتے ہیں کہ یہاں بھی وہی مسئلہ کہ چونکہ آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ان پرانے کپڑوں کو کسی غیر اہل کتاب یہودی حیث ہو ویسے ہی پاک ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کافر نے ان کپڑوں میں اپنے بدل کی کوئی رتوبت لگائی آنکھ سے نہیں دیکھا وہ سکتا انجازہ ہو بھائی کپڑے پہنے ہوں گے تو پسینہ بھی شاید نکلا ہو تو ان کپڑوں میں بھی شاید لگا ہو ساری چیزیں شاید شاید ہیں نا جہاں شاید 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 چلے گا نجازت تحارت میں وہ پاک ہے مختصر جواب لنڈے مازار سے خریدے ہوئے پرانے کپڑے جو استعمال شدہ بھی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسے دھویا بھی نہیں گیا اگر آپ نے اپنی آنکھ سے اس میں کوئی نجازت لگتے نہیں دیکھیں تو اس کو پاک مانا جائے گا یہ آگا سیسانی کا بھی فتوہ ہے اور آگا خامنائی کا بھی یہ ذرا سا ایک لمبا جواب ہو جائے گا لیکن خاص یہ کل کی تقریر کے بارے میں غیبت 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 حرام غیبت گناہ سوال یہ کہ اگر ہم کسی کے موہ پر اس کی اسلح کی نیت سے اس کی برائی کریں لیکن اسے برا لکھ جائے ہمارا مقصد اس کی برائی کرنا نہیں اس کی اسلح کرنا تو کیا یہ بھی غیبت ہے غیبت تو کہتے اس سے ہے جو غیر موجودگی میں ہو یہ غیبت تو نہیں ہے یہ مومن کا دل دکھانا تخمت ایک الگ گناہ غیبت ایک الگ گناہ مومن کا دل دکھانا ایک الگ گناہ تو آپ کا سوال غارباً یہ نہیں تھا کہ غیبت ہے کے نہیں آپ غارباً یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ جائز ہے کے نہیں غیبت ہو کے تحمت ہو کے جائز ہے کے نہیں جب آپ اسلا کی نیت سے آگا کسی کی برائی اس کے موہ پہ بتا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ امرے بالمعروف کبھی اسلام نے طریقہ سکھایا مجلس کے اندر امرے بالمعروف کا نفس سن کے دھوڑیے مت کیسے اگر مجلس میں آ گیا کہ نماز کرو نماز پڑھو وضو کر کے تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے گئی جیسا دلچاہ وضو کر لیا وضو کا طریقہ بھی سیکھئے امرے بالمعروف کا طریقہ بھی سیکھئے طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑے نرم الفاظ میں اس کو بتایا جائے نہ مانے تو ذرا سخت الفاظ میں بتایا جائے نہ مانے تو اس سے بات چیز بند کر دی جائے حسنین نے ایک آدمی کو خلط وضو کرتے دیکھا پورا تھا برا لگ جائے گا خود گئے بچے بلد ہم وضو کر رہے ہیں بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے کہ خلط سمجھ گئے جب دونوں کا وضو دے گا کہا شہزادو تم دونوں کی وضو صحیح ہے خلط تو میرا وضو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کسی میں ایک عیب ہے اور اس کی اصلاح کرنا ہے لیکن اندازہ آئے کہ یہ والی بات کہیں گے اس کو برا لگے گا پرچے پہ لکے نام بتائے بغیر اس کو دے دیں اگر آپ نے دیکھا اس نے اس بات کی اصلاح کر لی ختم بات سامنے آنا تو ضروری نہیں ہے یہ بتانا تو ضروری نہیں نا جن تم سے پڑھیں نام آنا تو بڑے نرم لائجے میں کوئی اور طریقہ اختیار کریں اسے آپ کھینچ کے لیے آگئیں لے آئیں ایسی مجلس اور مجلس پڑھنے والے سے کہا کہ یہ والی جو خرابی ہے اس کا کچھ بیان ہو جائے آپ نے کہا بھی نہیں انڈائریکٹ پتا چل گیا کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے کتنا خراب پھر بھی نہ مانیں تب پھر ہے کہ مو درمو اس سے بات کہی ہے پھر برا مان جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اصلاح کے لیے اسی کے برا یا اچھا ماننے کا خیال نہیں کیا جائے سوال یہ ہے کہ امریکہ کی بہبود آبادی کی پالیسی مسلمانوں کو کم کرنے کی اسے واضح کر ہے غلط اہذا بھی نہیں ہے آج کل شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ بہبود آبادی یا فیملی پلیننگ کارواج ایران میں انکریج کر رہے ہیں بہت ترخیبات دے رہے ہیں تو ایسا بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جو مشہور ہو گیا کہ جو کام ہے ہم نے کہا یہ امریکہ کی پالیسی ہے خود یہ امریکہ کی ایک سانسی شاہر تیز میں ہمارا نام لے لو تاکہ پھر ہمارے نام کا اثر ہی ختم ہو جائے وخاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی اس کا اسلام سے بھی تحلق بنتا ہے اور یہی وجہ آئے کہ حکومت اسلامی ایران ولی فقی کے قیادت میں اس مسئلے کو ایران میں نافذ کیے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ آشورے کے دن امام حسین کی جنگ کا طریقہ ایسا کیوں تھا یہ ایک ایک کر کے سب کو بھیج رہے تھے ایک ساتھ سب نے ایک ساتھ حملہ چونہ کیا دو جواب ہیں نمبر ایک اس زمانے میں جنگوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا آج کل کی زمانے کی طرح نہیں آج کل کا طریقہ تو اتنا مختلف ہو گیا جب سے یہ ڈرون حملے ہوئے ہیں ضرورت پہ نہیں کسی سپاہی کو سامنے آنے کی ویڈیو گیم کی طرح سے کیلیفورنیا میں کوئی امریکر فوجی کمپیوٹر میں دیکھتا ہے بٹن دباتا ہے اور ہاتھ اوا کر دی ہر دور کا طریقہ الگ ہوتا اس وقت طریقہ ہی یہ تھا اگر آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ امام حسین ایک ایک کر کے بھیجتے تھے وہاں سے سارا لشکر آتا تھا تھی دھوکہ یہاں سے ایک جاتا تھا وہاں سے بھی ایک آتا تھا اب ہوتا جاتا کہ آقا حسین کے لشکر کے جو حاشمی شہزادے تھے تاریخوں میں انہوں نے تیس مارے انہوں نے پچاس مارے انہوں نے سو مارے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں ایک آیا مارا گیا دوسرا آیا مارا گیا جب پچاس ساٹھ مرتے ہیں تب وہ اچانک حملہ کرتے ہیں ورنہ جنگ یزید کا لشکر بھی امام حسین کے لشکر کے ساتھ ون ٹو ون کر رہا تھا جناب قاسم کا واقعہ تو اکثر پڑھا جاتا ہے کہ شامی پہلوان کے ساتھ بیٹے تھے ایک ایک کر کے ساتھوں بیٹے آئے اور جناب قاسم کے آتوں مارے گئے آخر میں خود باپ بھی اکیلہ آیا اور جب وہ جناب قاسم کی تنوار سے مرنے لگا آواز دی اپنے سبائیوں کا آؤ میری مذہد کرو مجھے بچاؤ تو تاریخ ایکار تونوں طرف سے یہ تھا ایک بات دوسری بات اس شروع میں جو جنگ ہوئی تھی حملہ اولہ وہ اجتماعی ہو گئی تھی چنانچہ پہلے ہی حملے میں آقا حسین کے تیس ساتھی شہید ہو گئے تھے تو جو اصحاب امام جا رہے تھے وہ اسم تاریخ میں یہ کہ وہ تقریباً ایک ساتھ گئے اور ایک ساتھ یزید نے بھی حملہ کیا چالیس پچاس حساب اور پانچ لاکہ لشکر یا ایک لاکہ لشکر حاشمی شہزاد یہ جب آئے تو آقا حسین اس زمانے کا عام طریقہ اختیار کیا اور حاشمی شہزادوں کا مقصد جنگ نہیں تھا تملیخ تھا ایک ایک کر کے علی اکبر کو بھیجا اکیلا تاکہ دشمن اچھی طرح دے یہ شبیعہ رسول میرے مقابلے پہ آ رہا پھر انہیں اپنا تعرف کرانے کا موقع ملتا ہے رجز مجھے پہجان ہو میں علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں میں حجر کررار کا فرزند ہوں میں اب ایسے باپ کا بھیجا ہوں جناب قاسم آئے اپنے باپ کا تعرف کر آیا تو حسین کے جہاد کا مقصد جنگ دو تھا ہی پیغام پہنچانا اور اپنا تعرف کرانا تھا اصحاب امام میں بہت کم نے ایک ایک جنگ کی کی ہے لیکن بہت جو بڑے بڑے ٹوپ کے ہیں جن کا اپنا ایک مقام ہے معاشرے میں شہزادوں نے ایک ایک کر کے جنگ کی اور وہاں سے بھی ایک ایک کر کے آئے اور یہ ایک ایک کر کے جنگ اس لیے بھی کی ہے کہ اس کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھرانے کا اور اپنے مقصد کا تعرف سامنے ہوتا رہے کربلا میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی ازغر تھے کیا کوئی علی اعصد بھی تھے چوتھے امام چوتھے امام کہا دوسرا نام ہے علی اعصد اب یہ نہ پوچھے گا کہ وہ علی اعصد کیوں تھے وہ علی اعصد تھے کربلا کی وجہ سے نہیں کل میں کہاں پڑھ رہا تھا کہ جیسے آل محمد میں اول محمد عصد محمد آخر محمد اسی طرح آل محمد میں اول علی عصد علی آخر علی چاردہ بارہ اماموں میں علی نام کے چار امام ہیں پہلے ہیں مولا پہلے ہیں علی آخری ہیں دسویں چوتھے اور آٹھویں امام بھی جیسے کو بس program امام بھی